السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شباز شریف کی حکومت کے مشکل ترین دن شروع ہو چکے ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان اس جالی منڈیٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے عمران خان اس جالی منڈیٹ والی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دھاندری زدہ یہ حکومت جیسے تیسے کر کے بنا دی جائے گی اور پھر یہ چل بھی جائے گی عوام اس جالی منڈیٹ والی حکومت کو تسلیم کر لیں گے شباز شریف کی حکومت کا پورا پلین شباز شریف کی حکومت کا پورا خواب عمران خان نے اڑا کر رکھ دیا ہے عمران خان نے بلاخر کال دے دی ہے اٹھارہ مارچ دوپہر ایک بجے یعنی کل دوپہر ایک بجے کی کال عمران خان نے دے دی ہے شباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات کے امبار کھڑے کیے گئے ہیں تمام عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی یعنی تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے جیتے ہیں وہ تمام لوگ جو جیت نہیں سکے جن کا منڈیٹ چرایا گیا ان تمام لوگوں کے عمران خان کی جانب سے ایک بڑا ٹاسک دیا گیا ہے عمران خان نے اپنی انٹینشنز کلیر کر دی ہیں کل کے بعد شہر اقتدار میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں ناظرین اکرام جس ایک شخص کو اس نظام نے مائنس کرنے کی کوشش کی آج دن تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس شخص کو یہ نظام یہ سسٹم مائنس نہیں کر سکا دو دن پہلے ایک ویڈیو میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جس شخص کے ساتھ عوام ہوتی ہے نظام اس سے کمزور ہو جاتا ہے سسٹم اس شخص کو مائنس نہیں کر سکتا جس کے ساتھ عوامی مقبولیت ہو ظلفکار علی بھٹو کو ہم نے دیکھا دیگر دنیا میں بڑے لیڈرز گزرے جنہوں نے عوامی مقبولیت سے سسٹم کو کمزور کیا نظام مملکت کو ہرایا عمران خان بھی عوامی مقبولیت کے ساتھ جس مقام پر آ چکے ہیں نظام مملکت ان کے آگے کمزور پڑ چکا ہے پچھلے دو سال سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کتنی کوشش کی گئی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی عمران خان کی پاکستان کی سیاست عمران خان کے اردگد گھومتی ہے عمران خان کو پاکستان کے میڈیا سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے تمام تر ٹاک شوز کی گفتگو عمران خان کے اردگد گھومتی ہے تو عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے عمران خان اس جالی منڈیٹ والی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے یہ بات سب کو پتا تھی عمران خان احتجاج کریں گے عمران خان اپنے کارکنان کو نکالیں گے اور اب عمران خان کا کانفیڈنس لیول پہلے سے بہت مختلف ہوگا آٹھ فروی سے پہلے کہ عمران خان اور عوامی مقبولیت عوامی منڈیٹ اتنی بھاری تعداد میں ووٹ دو تہائی اکثریت ملنے کے بعد عمران خان کا کانفیڈنس آسمان کو چھو رہا ہے یعنی وہ عمران خان جن کو ابھی ووٹ نہیں پڑے تھے آٹھ فروی سے پہلے اس عمران خان کو یقین تھا کہ میری عوام میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی اب تو آٹھ فروی والے دن لوگوں نے عمران خان کی آواز پہ لبائک کہہ کے یہ ثابت کیا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اب عمران خان کے کانفیڈنس کا کیا لیول ہوگا بہرل عمران خان نے کل اٹھارہ مارچ دوپہر ایک بجے کی کال دی ہے کل سے سائفر کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہونے جا رہی ہے اوپن میرٹ سماعت ہے یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دو رکنی بینچ چیف جسس آمر فاروق اور ان کے ساتھ ہی جاج عمران خان کا سائفر کیس کا ٹرائل دوبارہ کرنے جا رہے ہیں یعنی میرٹ پر دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے ایف آئی اے نے اتراز آئید کیا تھا کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کے مطابق کسی بھی ایسے کیس کی سماعت دوبارہ نہیں ہو سکتی جو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہو اس کو ریویو نہیں کیا جا سکتا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی یہ صدا مسترد کی تھی اور عمران خان کی کل دوپہر ایک بجے سے دوبارہ سماعت شروع ہونے جا رہی ہے امران خان کی بہن ہے انہوں نے امران خان کا پیغام تمام عراقین کو پہنچایا کہ ہر صورت دوپہر ایک بجے اٹھارہ مارچ پیر والے دن اسلامباد ہائی کورٹ پہنچیں یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہیں دیکھیں پہلے امران خان کا سائفر کیس خفیہ رکھا گیا اس ٹائم امران خان کے خلاف ایک ہی تگڑا اس ٹائم امران خان کے خلاف ایک ہی تگڑا کیس ہے جس پر میڈیا نے نیرٹیب بنایا جس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ امران خان کی حکومت کسی سائفر کے ذریعے نہیں ہٹائی گئی امران خان کی حکومت حقیقتاً عدم اعتماد کے ذریعے گرائی گئی اگر یہ سائفر دو نمبر تھا اگر اس سائفر کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو کیوں امران خان کو اسی سائفر کیس میں چودہ سال کی سزا ہوئی اب امران خان یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تمام تر عراقین قومیوں صوبائی اسمبلی کو سماعت کا آنکھوں دیکھا حال سنائیں دکھائیں تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے اور پھر ٹی وی ٹاک شوز یا اسمبلیوں میں جا کر یہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز بات کر سکیں کہ اصل میں سائفر کیس ہے کیا اس کا ٹرائل کیا چل رہا ہے میری نظر میں امران خان کا یہ ماسٹر سٹروک ہے امران خان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص بھی آنا چاہتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے خاص طور پر وہ کارکنان جو اسلامباد کی حدود میں ہیں ان کو لازمان آنا چاہیے پھر عراقین قومیوں صوبائی اسمبلی انشور کریں کہ وہ دوپیر والے دن اسلامباد ہائی کورٹ کے احاتے میں موجود ہوں گے جہاں پر امران خان کا سائفر کیس میریٹ پر سنا جا رہا ہوگا اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کی یہ پہلی بنیاد ہوگی جو کل سے رکھی جائے گی اسمبلی ڈسکس کریں گے جب یہ تمام لوگ جا جا کر بتائیں گے کہ سائفر کیس کی حقیقت کیا ہے اس ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو جتنا بلندر مارا گیا ہم سب نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں جب عمران خان کا ٹرائل چل رہا تھا تو توشہ خانہ کا بھی اور سائفر کا بھی اس ٹرائل کے اندر اتنے بلندر تھے اسی وجہ سے میڈیا پر پبندی تھی کہ اڈیالہ جیل میں جا کر اس کیس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح پورے عدالتی نظام نے ننگا ہو جانا ہے کہ کیا ایسا بھی کسی کا ٹرائل ہوتا ہے برحال جیسے تیسے کر کے وہ ٹرائل ہوا عمران خان کو سزا ہوئی اب ایسے نہیں چلے گا جب جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ عمران خان کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ جو پچھلے تین چار دنوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ مفامت ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ ڈائلاؤگ ہو سکتے ہیں عمران خان نے کیٹاگوریکلی تمام وہ لوگ جو عمران خان کو ملے انہیں کہہ دیا کہ کوئی مفامت نہیں ہوگی کوئی بات چیت نہیں ہوگی ہر صورت اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کیا جائے احتجاج میں شدت لائی جائے اسی وجہ سے تو عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی آئید کی گئی جو پچھلے دو تین اتوار میں عمران خان نے تمام تر پارٹی کار کنان کو متحرک کر کے احتجاج کرنے کا کہا اس نے شہباز شریف اور پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھی ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ احتجاج بڑھا اگر یہ معاملات بڑھتے رہے تو یہ حکومت دنوں میں فارغ ہو جائے گی یہ حکومت ہفتوں میں فارغ ہو جائے گی لہٰذا اس احتجاج کو روکنے کے لیے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کی گئی بہرحال اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ پابندی ہٹا دی اور عمران خان نے اپنے پتے شو کرنا شروع کر دی ہیں عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت ایجیٹیشن ہوگی باخبر صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کل اٹھارہ ماہ سے لے کر عید تک اور پھر عید کے بعد گرینڈ احتجاج یعنی لانگ مارچ احتجاج بڑا میسیف پروٹیسٹ آپ کو تحریک انصاف کی جانب سے نظر آئے گا کسی صورت بھی اس حکومت کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا کسی صورت بھی شہباز شریف کی حکومت کو چلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا علی امین گنڈاپور کو کل ہی ہدایت کی گئی تھی کہ ہر صورت خیبر پختونخواہ کے لوگ اور ان تمام کارکنان کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا اکٹھا کیا جائے موبالائز کیا جائے کہ عید کے بعد وہ اسلامباد آئیں لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے دھرنا بھی ہو سکتا ہے جب تک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس نہیں ہوتا ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے یہ کلیر عمران خان کی دو لفظی گفتگو ہے جو انہوں نے کل اپنے تمام تر مہمران سے کی ہے لہٰذا عمران خان کی انٹینشن کلیر ہیں احتجاج ہوگا دھڑلے سے ہوگا اس حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا جو کوئی بھی یہ بات کرتا ہے کہ مفامت ہوگی ڈیل ہو رہی ہے کاغذات پر دسخت ہو رہے ہیں کھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا یہ بے بنیاد کیا سرائیاں ہیں امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ عمران خان احتجاج کرنے جا رہے ہیں کل پہلی کال ہے اس کے بعد کی کال عمران خان عید کے بعد دیں گے اب تمام تر عراقین قومیوں سبائی سملی کو متحرک کرنا شروع کر دیا گیا ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ باہر نکلیں احتجاج کریں اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں اپنے اپنے حلقوں کے ووٹرز کو موبلائز کریں ان کو بتائیں کہ ہمارا منڈیٹ چورایا گیا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ہارے ہیں وہ لوگ زیادہ اپنے ورکرز کو نکالیں ان کو بتائیں کہ ان کے ووٹ پر ڈاکر ڈالا گیا ہے سو عمران خان شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اعلانیں جنگ کر چکے ہیں کل دوپہر کل اٹھارہ مارچ دوپہر ایک بجے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر ایک پورا میلہ سجے گا انشاءاللہ جیسے ہی اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا